سوال احمد کا گجرات سے پوچھتے ہیں کہ میت کی گھر تاریخ متعین کر کے کھانا بنتا ہے مثلاً دسویں بارویں اور چالیسویں کا اور وہ مدرسہ کے بچوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھیجیں کیا اس میں مدرس کا جانا صحیح ہے یا نہیں اور یہ بھی بتائیں اگر منتظمین زبردستی مدرسین کو بھیجیں تو حکم کیا ہوگا جی دیکھیں یہ جو تاریخ متعین کر کے اور اس کو لازم سمجھ کر کہ فلان تاریخ ہی کوئی سال اسواب ہو سکتا ہے جبکہ شریعت نے اس کی کوئی پابندی نہیں لگائی وہ کسی وقت بھی آپ اس سال اسواب کر سکتے ہیں دن میں رات میں دس میں دن بارویں دن چوتھے دن بیس میں دن کوئی دن شریعت نے متعین نہیں کیا تو جس چیز کی تائین شریعت نے نہ کی ہو اس کو اپنی طرف سے متعین کر دینا یہ ایک دین پر زیادتی ہے جس کو بدھت کہا جاتا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ کسی کے سال اسواب کے لیے قرآن خانی کے لیے اجتماع کرنا اس کا بھی شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام میں سے بہت سے صحابہ کا انتقال ہوا لیکن کبھی آپ نے کوئی اجتماع نہیں بلایا کہ آؤ بیٹھ کر قرآن خانی کرو اپنے بھائی کے لیے یہ تو کہا کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو مغفرت کی دعا مانگو وہ بھی اپنے طور پر لیکن کسی اجتماع کے بلانے کی آپ نے کبھی پابندی نہیں فرمائی اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام تابین تبہ تابین آئمہ مجتہی دین کسی سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی کے انتقال پر لوگوں کو قرآن خانی کے لیے جمع کیا ہو تو یہ بھی ایک طرح سے دین میں زیادتی ہے کہ جی لوگوں کو جمع کیا جائے اور وہ قرآن خانی کریں اور اس کا عصال سواب ہو تو جہو چیز شریعت نے سواب کی چیز نہیں بتائی اور جس چیز کو شریعت نے مستحب قرار نہیں دیا اس کو اپنی طرف سے مستحب بلکہ ضروری قرار دینا ہمارے معاشرے میں اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے تو یہ دین پر ایک زیادتی ہے جو دوسری بیدت ہوئی تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اس پر کسی قسم کا کوئی معافضہ لینے سے وہ قرآن پڑھنے کا سواب نہیں ملتا عجرت لینا حرام ہے چاہے وہ کھانے کی شکل میں ہو چاہے وہ کپڑوں کے جوڑوں کی شکل میں ہو چاہے نقدی کی شکل میں ہو وہ اس کا معافضہ ہے اور اگر ان بچوں کو قرآن خانی کے بعد اگر کھانا نہ کھلایا جائے تو پھر دیکھیں کوئی آتا ہے دوبارہ ہے یا نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک معافضہ ہے اور معافضہ لینے سے قرآن پڑھنے کا سواب نہیں ملتا تلاوت قرآن پر عجرت لینا حرام ہے عجرت دینے والا اور لینے والا دونوں گناہ گار ہیں تو اس لئے ایسے قرآن خانی سے تو کوئی سواب ہی نہیں ملتا تو کیا ضرورت ہے ایسی قرآن خانی کرانے کی اپنے طور پر جتنا کوئی عیسال سواب کر سکتا ہے وہ کرنا جائز ہے بلکہ باعث عجر و سواب ہے وہ ضرور کرنا چاہیے دعا مغفرت بھی کرنی چاہیے صدقہ خیرات نبادات جس طریقے سے بھی آپ عیسال سواب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو ایسی قرآن خانی جس میں یہ اتنی ساری خرابیاں ہوں اس میں بچوں کو بیجنا بھی جائز نہیں ہے مدرسین کو بیجنا بھی جائز نہیں ہے اس لئے مدرس کو ایسے قرآن خانی میں نہیں جانا چاہیے اور عذر کر دینا چاہیے کہ چونکہ شہران یہ جائز نہیں ہے اس لئے میں نہیں جاتا